رجوع کرو میں نے باز شروع کی تھی نماز سے باز شروع کی تھی پھر دائیں بائیں میں چلا گیا میں یہ عرض کر رہا تھا ایک نماز نہ چھوڑو جیسے شروع کی ہے اسے شروع رکھو ایک اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے نکال دو نفرت کے بول نکال دو آپس کی نفرتیں نکال دو اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دو سود نکال دو ترازو کے نابطل کی کمی نکال دو ملاوٹ کھوٹ نکال دو حکومتیں سود نہیں ختم کریں گے تم سود ختم کرو گے تم کو ہم سود پہ کام نہیں کریں گے قطعبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے مصر میں ملک کافور اخشیدی بادشاہ تھا ان کے درس میں آکے بیٹھا کرتا تھا ان کا واس سن تھا اٹھارہ سال ان کی محفل میں حاضر رہا اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفت کیا کرتا تھا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار دو کروڑ دو کروڑ روپیہ بند تھے اٹھارہ سال ان کو دیتا رہا انیسوں سال ایک غلط فتوے پہ دسکت لینا چاہے ان کی حیثیت بہت بڑی تھی کتابہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ان کا فتوہ چلتا تھا مصر ان کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتا تھا عوام آج کی عوام تو علماء سے جڑی نہیں عوام کا بھی کسور ہے علماء کے بھی کسور ہے انہوں نے منصب کو نہیں پہچانا انہوں نے علم کو نہیں پہچانا انہیں کہا حضرت یہ ایک فتوہ ہے اس پہ آپ دستت فرماتے ہیں کتابہ بن بکار فرمائیں لگے کافور یہ تو غلط ہے میں کیسے دسکت کروں کہا حضرت کوئی نہیں سب چلتا ہے سب چلتا ہے آپ کریں نا میں نہیں کر سکتا میں نے اپنے لکھے کا اللہ کو جواب دینا ہے ہم تو ہر چیز سے بانج ہو گئے نا اس نے کہا حضرت آپ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں آپ میرے اٹھارہ ہزار ہزار دینار واپس کریں ٹھیک ہے فتوہ نہ دیں اس کو خیالتا غریب آدمی بھوکا آدمی کہوں ہوں گے اس کے پاس اٹھارہ ہزار دینار جو بھی مجھے واپس کرے گا چھتیس کروڑ روپے تو آج بڑے سے بڑا تاجر ایک دم واپس نہیں کر سکتا تو کہا میرے پیسے یہاں رکھو یا یہاں دسکت کرو گھر تشریف لے گئے اٹھارہ تھیلیاں مہر لگی ہوئی مہر بھی نہیں کھولی مہر کھول کے وہ کھانتا سی ہے کی سربہ مہر اسی طرح مہر لگی ہوئی اٹھارہ کی اٹھارہ تھیلیاں لاکر اس کے موں پہ مار کے کھوڑا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی میرے کوئی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چند کھوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیچ رہے ہیں ممبر بھی بیچ رہے ہیں میں ساروں کی بات نہیں کر رہا آٹھ بازار کے سارے تاجر جھوڑ نہیں بول رہے ہیں سچے بھی بیٹھے ہیں سارے سود پہ نہیں ہیں سعی تیارت بھی کر رہے ہیں لیکن سو میں ایک بھی نہیں ملتا کوئی دس آزار میں ایک ہے جو سچا بھی ہے جھوڑ سے بھی پاک ہے سود سے بھی پاک ہے کہا ملک کافور میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی اہل ہے پٹ جا میری مجلس تھے کبھی یہ امت زندہ تھی کبھی اللہ سے بڑی کھڑی یاری تھی اب تو مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے بھائیو مہربانی کرو جاتا رمضان ہے نماز نہ چھوڑنا جھوٹ چھوڑ دو نماز نہ چھوڑو خیانت چھوڑ دو نماز نہ چھوڑو ظلم چھوڑ دو نماز نہ چھوڑو دھوکہ چھوڑ دو نماز نہ چھوڑو چپڑاسی سے لے کر بائیسویں گریڈ تک خیانتی خیانت ہے ظلم ہی ظلم ہے روڑی والے سے لے کر بڑے بڑے گروپس تک ظلم ہی ظلم ہے خیانتی خیانت ہے اور یہ جاتے رمضان کی تاک دو رات ہیں ایک آج کی رات ہے اور ایک پرسوں کی رات ہے شب قدر اللہ جانے گزر گئی ہے ان دو راتوں میں کوئی ایک ہے برحال اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو تاک راتوں کی برکت یقیناً باقی راتوں سے زیادہ ہے تو اپنے اللہ سے مانگو بھی سئی رووت ہو بھی سئی اور حمد اور ارادہ بھی کرو کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگو کسی کا حق دبایا ہے واپس کرو کسی پر ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے معافی مانگو اپنی کمائیوں سے جھوٹ سود سٹا جوا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ 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 اور اس کے حلال ہمیشہ برکتیں لاتا ہے اور اس کے حرام ہمیشہ طبعی اور حلاقت لاتا ہے پاکستان میں ہزاروں عیب ہیں لیکن یہ جو تبلیغ کا کام یہاں ہو رہا ہے اللہ کی غسم یہ عجب شائع ہے عجب شائع ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ تبلیغ میں ضرور وقت دیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا زمانے کے بعد ایک کام ملے ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے جو اندر کے بغض اور نفرتوں سے پاک ہے جو سب کو عزت دے کر ان کو ان کے عقیدے کوئی چھڑے بغیر ان کو دین پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے اگر ہم سب ایسے کریں تو مذہبی نفرت ختم ہو جائے تو ہمارا ملک زندہ ہو جائے اور پتہ نہیں کتنی نفرتیں ہیں یہ تو ایک نفرت جو میں نے ذکر کی ہے اللہ ہم سب کو